بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیرز آج جو مزیدار سی ریسپی میں بنانے جا رہی ہوں وہ ہے چکن تھک کرسپ پیزا اس کے لیے جب سب سے پہلے ہم تیاری کر رہے ہیں وہ دو بنانے کی تیاری کر رہے ہیں ہم دو ٹائپ آف پیزا بنائیں گے ایک باربی کیو پیزا اور چکن فجیتا پیزا اس کے لیے سب سے پہلے بول لیا اس میں ہاف ملک ٹالا وام ملک ہے اس میں دو ٹی سپون ییسٹ کے ڈالے اور ہاف ٹی سپون شوگر ڈال کر اس کو مکس کر کر سائٹ پہ ایٹ ٹو ٹائن منٹس کے لیے رائز ہونے کے لیے سیٹ کر دینا ہے دو کپ آل پرپرز فلار لیا اس میں میں نے ہاف ٹی سپون نمک ڈالا ایک انڈا ڈالا اور ساتھ ہی ہم نے ون ایڈ ہاف ٹی بل سپون اس میں آئل ڈال دیا آئل ڈالنے کے ساتھ ہی جو ییسٹ ہی وہ رائز ہو چکی ہے ایٹ ٹو ٹین منٹس کمپلیٹ ہوگے تو میں نے اس کا ملک جو ہے یہ اس کا وہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کر ڈال کر اس کو ایک اچھی سی سافٹ ڈو بنا لینی ہے اور اس کو ہم نے سیٹ کر دینا ہے کوئی فورٹی منٹس کے لیے وارم پلیس پہ آپ چاہے کیبنٹ میں رکھ دیں میں نے مایکرو ویو میں اس کو ٹین سیکنڈ کے لیے اون کیا تھا اور اسی میں میں نے فورٹی منٹس کے لیے اس کو چھوڑ دیا رائز ہونے کے لیے یہاں پہ میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو ڈو کے لیے ملک تھوڑا لگے تو آپ دو ٹیبل سپون یا ایک ٹیبل سپون جتنی ضرورت ہو اور دودھ وارم دودھ آئٹ کر سکتے ہیں اور ہم کلنگ ریپ سے کور کر کر اس کو رکھ دیں گے پھر ہم نے جو چکن کا مکچر ہے اس کو بنانے کی طرف آتے ہیں میں نے سب سے پہلے پین لیا اور اس میں میں نے دو ٹیبل سپون آئل ڈال دیا ہے اور اس کی ہیٹ ہم نے میڈیم ٹو لو پہ رکھنی ہے چکن ہم نے لیا ہے چکن یہ بن دو کپس سے تھوڑا سا زیادہ ہوئے گا تو یہ چکن ہم نے اس کو تھوڑا سا کلر اس کا چینج ہوا تو میں نے پھر اس میں جنجر پاورڈر ہاف ٹی سپون اور گارلک پاورڈر ہاف ٹی سپون وہ ایڈ کر دیا جائے آپ تو چاہیں تو پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جنجر گارلک کی کالی مرچ کا پاورڈر یہاں ڈالا میں نے ہاف ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پہ لال مرچ کا پاورڈر ڈال کر اس کو ہم نے اسی کے پانی میں پکا لینا ہے اور یہ پانی جب ڈرائے ہوگا اس کا تو اس کا مطلب ہے یہ پک چکے ہیں اتنا ہی ہم نے پکانا ہے کہ اس کا پانی اپنا ہی ڈرائے ہو جائے یہاں پہ میں یہ چولے پہ پکا رہی ہوں یعنی کہ سٹوف پہ میں نے جو میں پس کڑائی تھی وہ لی اس پہ میں نے ہاف کپ نمک ڈالا اور جو آپ نے دیکھا تھا یہ پریشکوکر کا سٹیمر تھا وہ میں نے اندر رکھ دیا اور اس کو میں نے پری ہٹ کرنے کے لیے برکھ دیا ہے کوئی پندرہ منٹ اس کو لگیں گے اتنی دیر میں ہم اب جو پیٹزا کی ڈوی آس کی طرف آتے ہیں وہ کتنی اچھے سے رائز ہو چکی تھی آپ نے دیکھا اور اس کو جنٹلی فول کر کر تھوڑا سا اوپر یہ آئل لگایا اور اس کے میں نے پیسیز کر لینے دو یہ ہمارے دو پیٹزا بنیں گے ایک ہم باربی کیوز پیٹزا بنائیں گے اور ایک ہم چکن جیتا پیٹزا بنائیں گے تھک کرسٹ میں اور یہ میرے پاس پین نہیں تھا پیٹزا کا چھوٹا والا تو میں نے کیک کا ہی جو نیچے بیس تھی وہ یوز کر رہی ہوں اس کے لیے اور ہم نے اس میں پن رولر نہیں یوز کرنا ہاتھوں سے ہی میں نے پیٹزا کو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں سیم آپ نے اسی طرح اس کی ڈو کو سپرڈ کرنا ہے اور پھر ہم نے اس کو فورک کی مدد سے پنچ کر دینا ہے میڈل سے اور سائر سے یہ دیکھیں کتنا اچھا سا کرسٹ آ گیا ہے اور یہ اب ہم باربی کیو ساوس یوز کر رہے ہیں یہ میں نے اوپر ڈالی میڈل میں پارٹ میں اور اس کو اچھے سے ہم نے پھلا دیا پھر ہم موزاریلا چیز دے رہے ہیں وہ میں نے ایکسپرٹ کی اس کے اوپر ہم چکن ایڈ کر دیں گے اور ساتھ انین رنگز اس میں صرف ساوس چکن چیز اور انین رنگز استعمال ہوں گے اور جب یہ سیمبل ہو گیا تو میں نے ایک لیا ایک کی جو پالچنگ ہے میں نے کناروں پہ وہ کر دی اور اوپر سے ہم نے اس کے باربی کیو ساوس وہ لگا دینی ہے یہ ہمارا چکن باربی کیو پیزا بیک ہونے کے لئے ریڈی ہو چکا ہے ہم نے جو سٹور وہ ریڈی کیا ہے اس میں ہم بیک کرنے کے لئے 20 سے 25 منٹس کے لئے رکھ دیں گے آپ نے 20 منٹس پر چیک کر لینا ہے کہ اس کا کرسٹ ریڈی ہوا کی نہیں پھر ہم آتے ہیں سیکنڈ پیزا بنانے کی طرف سیم آپ نے وہی میٹھر یوز کرنا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہاں میں میں نے پیزا کی ساوس لی ہے اس کو میں نے میڈل میں سپریٹ کر دینا ہے پیزا کی ساوس کو یہ تقریباً میں نے دو ٹیبل سپون یوز کی ہوئے گی یہاں پہ پھر ہم نے اس میں موزریلا چیز ایڈ کرنی ہے چیکن اور ویجی ٹیبلز میں ٹومیٹوز کیپسیکم آنین یہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ نے ڈالنا ہے پھر اوپر سے ہم نے موزریلا چیز ڈال دی سویٹ کونز اور لیوز وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں پھر ہم نے کناروں پہ سیم ایک کی پولیشنگ کی اور پیزا ساوس کی ہم نے لائٹ سی پولیشنگ کی اوپر سے ہم نے چلی فلیکس ڈال دی ہیں اور سپرنگ آنینز ڈال کر ہم نے اس کو بیک کر لینا ہے بیکنگ پارٹ میں یہ بھی تقریباً ٹوینٹی سے ٹوینٹی فائی منٹس لے گا اور یہاں پہ باربی کیو پیزا ٹوینٹی منٹس پہ چیک کیا تو ریڈی ہو چکا تھا پھر ہم نے اس کو نکال لیا اور آپ اس کا ٹیکسچر دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ امیزنگ ٹیکسچر ہے سوفٹ اس کا کرسٹ ہے اور بڑے مزے دار ہمارا چکن باربی کیو پیزا یہاں ریڈی ہو چکا ہے اور ساتھ ہی ہمارا جو ہم نے چکن فجیتہ رکھا ہوا تھا بیکرنے وہ بھی ماشاءاللہ ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کا امید کرتی ہوں کہ بڑا اچھا بنے گا مجھے بتائیں کہ میری یہ ریسپی آپ کیسی لگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں کومنٹس دیں لائک کریں اور شیئر کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ